اسلام علیکم خوش آمدید ایک بار پھر سے ایک لمبی تاریخ پڑ گیا ہے بیچ میں بیس دنوں کا گیپ آگیا اب دیکھتے ہیں آنے والی تاریخ میں کیا بنتا ہے کیا سچویشن کیا صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے اور کس طرح اس کیس کو آگے لے کے چلا جائے گا اس کے ساتھ ہم دیکھیں تو ایڈوائزری کور کمیٹی کے کچھ تحفظات ہیں جو کہ وہ ٹائم بائی ٹائم عوام کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایڈوائزری کور کمیٹی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ج رہی ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو عجیب و غریب پروپیگنڈا کر رہے ہیں خاص طور پر ایڈوائزری کور کمیٹی کو متنازع بنانے کے لیے ان کا قصور کیا ہے ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے کیشورت کا ساتھ نہیں دیا جو ان کا رائٹ ہے اور میں بھی ان کے رائٹ کی رسپیکٹ کرتا ہوں بلکل ایسا ہی ہے جب تک یہ کمپنیز آتی رہیں گے متاثرین اور زیادہ جنریٹ ہوتے رہیں گے تو اٹ لیسٹ کوئی تو ہے جو ان کے خلاف آن آ لارجر سکیل آواز اٹھا رہ ہم دیکھیں نیب کورٹ میں جانے والے متاثرین ہیں جو کہ جوید خان کی قیادت میں مصروف ہیں اور لگے ہوئے ہیں وہ بھی کوشہ ہیں اور دوسری طرف ہمارے پاس ایڈوائزری کور کمیٹی ہے جو کہ افرٹ کر رہی ہے کہ متاثرین دوبارہ سے لٹنے سے برج ہیں اور اس طرح کی کمپنیز کا بائیکارٹ کریں جو کہ خالصتاً عوام کو لٹنے کے لیے ہی آتی ہیں اور مخالف گروپ کو یہ چیز حضم نہیں ہو رہی کسی بھی صورت میں کہ وہ ان کی مارکٹنگ میں خلل پیش کر رہے ہیں اگر وہ لوگ ایسی ریزیسٹنس پیدا نہ کرتے وہ لوگ بھی ایسی کمپنیز کی حمایت کرتے تو ایک بار پھر سے یہ لوگ لٹ پوٹ جاتے اور ادھر ڈاورٹ ہو جاتے اب بالکل اسی کی وجہ سے جتنی بھی یہ کمپنیز ہیں جس میں کیشورت آگئی لاشٹ ہوپ آگئی ان کو ہیوی ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پاڑا ہے ان لوگوں کی طرف سے ان کمیٹیز کی طرف سے ان ایفرٹ کرنے والے نوجوانوں کی طرف سے بسیکلی وہ اپنا فل پوٹینشل پہ کام نہیں کر پا رہے اس ریزیسٹنس کی وجہ سے اور میرے خیال سے یہ بہت خوش آئند بات ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ this is all just for the time being سب کچھ ختم ہو جانا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بچائیں ان کمپنیز سے اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی بچائیں اور اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اللہ حافظ